بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس لیکس لیکچر کے اندر ہم کچھ انپٹ ویڈیو ڈیوائس کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا تھا اور اس کے بعد آج ہم سکیننگ ڈیوائس کے بارے میں کچھ سٹڈی کر رہے ہیں لیکس لیکچر میں بھی ہم نے کچھ سکیننگ ڈیوائس کے بارے میں سٹڈی کیا تھا لیکن جو آج ہم سکیننگ اور ریڈنگ ڈیوائس کے بارے میں سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ڈیوائیس ہے وہ ہمارے پاس مگنیٹک سکرپٹ کارڈ ریڈر ہے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے ایٹی ایم کارڈ جو ہے ہمیں بینک کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر نہیں بھی دیکھا تو یہ آپ کے سامنے یہ والا جو ہے یہ آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک مگنیٹ کی جو سکرپٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہاں یہ دیکھ لیں اب اس کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے اس بینک کے اس کے اکانٹس کی کمپلیٹ انفرمیشن کتنا بیلنس پڑا ہے کتنا ویڈ را ہوا ہے کتنا ریمیننگ ہے کتنا ڈیپوزٹ ساری انفرمیشن اس میں ہوتی ہے اب جب ہم ایٹی ایم کے اندر اس کارڈ کو ڈالتی ہیں آٹومیٹڈ ٹیلر مشین کے اندر وہ سارے کی ساری انفرمیشن یہاں سے ریڈ اوٹ کرتا ہے اس اس سکرپٹ کے اندر سے یہ میگنٹ کی ایک سکرپٹ ہے اور اس کے اندر میگنٹ سکرپٹ کارڈ ریڈر مجھوڑ ہوتا ہے جو اس کو ریڈ کرتا ہے جو کچھ اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے میگنٹ سکرپٹ ریڈر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیئنمنٹ کارڈز جو ہوتے ہیں بینکز کارڈ اور ادھر سیمیلر کارڈ جو اسی طرح کی کارڈز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ میگنیٹ سکرپٹ ریڈر ہوتا ہے جو اس کی کمپلیٹ انٹرومیشن یہاں سے لیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سکینڈ اور ڈیڈی دیوائسز کے اندر ایک اور ایم آئی سی آر میگنیٹک انک کریکٹر ریکنائزیشن اب نام سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی میگنیٹ انک کا کریکٹر لکھا ہوا ہونا ہے اور اس کو ریکنائز کر کے ہم نے انفرومیشن کو کلیکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ نے اکثر چیک دیکھے ہوں گے جو بینک کے ہوتے ہیں بینکنگ پرپس میں چیکس یوز ہوتے ہیں کیش ویڈروہ کروانے کے لیے ان کے اوپر یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے میگنیٹ کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میگنیٹک کریکٹرز ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ذرا دیکھیں یہ سب فرسٹ جو ہے بینک روٹنگ نمبر ہے اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے بعد چیک نمبر ہے اور اس کے بعد چیک اماؤنٹ ہے یہ ان کریکٹرز کی مدد سے وہ جو ریڈر ہے وہ اس کو ریڈ کرتا ہے اور وہ جو کمپلیٹ انفرمیشن ہوتی ہے اس بندے کی جس کا یہ چیک ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ اکثر بینک میں گئے ہوں گے تو وہاں پہ یہ ایک ریڈنگ ڈیوائس پڑی ہوتی ہے چیک اس میں وہ ڈالتے ہیں اور جو وہ باہر نکلتا ہے یہ وہ ان کا ایک ان کے پاس ڈیوائس ہوتی ہے اس کے پاس سکیننگ ڈیوائس میں آپ کے پاس نیکسٹ کیا ہے ڈیٹا کولیکٹڈ ڈیوائس ایسی ڈیوائس جن میں ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اپٹین ڈیٹا ڈیٹا ڈریکٹلی اٹھا لوکیشن یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ وہ آپ کی ڈیٹا کولیکٹڈ ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کولیکٹ کر رہی ہے جہاں پہ ایک ریسٹورینٹر ہے گروسری سٹور ہے فیکٹریز ہیں ویئر ہاؤسز ہیں ڈاوٹ ڈورز وہاں پہ ڈیٹا کولیکشن کے لیے جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیٹا کولیکشن ڈیوائسز کا نام دیتے ہیں سبح بائیو میٹرک انپوٹ ہے پہلے ہم نے باقی انپوٹس کے بات کیا باہر آ رہے ہیں ہم بائیو میٹرک انپوٹس کے بارے میں بائیو میٹرکس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ میتھڈ آئے بائیو میٹرکس انپوٹ کرنے کے وہ آپ یوزر کے ڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ یہ دیکھ چکتے ہیں فنگر پرنٹ آپ لوگ سب بھی موبائل فون میں یوز کرتے ہیں فیس ریکوگنائزیشن سسٹم بھی ابھی موبائل فونز میں ریسینٹلی آ چکا ہے یہ ہینڈ کی مدد سے ڈیٹیکٹ کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے پاس وائس ویریفیکیشن سسٹم اگر آپ بولیں تو آپ کا سسٹم آپ کو ویریفائی کرے آپ کی وائس کو انپوٹ لے اور ریزارٹس پروڈیوز کے سگنیچر ہیں یہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس میتھڈ ہے جن کی مدد سے آپ جو اپنی وائس ہے اس کو یا آپ خود کو ایک پرسن جو ہے وہ یونیکلی ایڈینٹیفائی کروا سکتا ہے یہ ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے آپ نے یہ سب ہی میتھرز جو ہیں اپنا جو موبائل فون ہیں موسٹلی کے موبائل فون میں فنگر پرنٹ وائس فیس یہ تین چار جو ہیں یہ موبائل فون کے اندر بھی اویلیبل ہیں یہ اگر آپ پرسن کو اگزمپل میں دیکھ لیں تو یہ آپ کے پاس ہینڈ ہے یہ مشین کے اندر ہینڈ کو سکین کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایرر ریکنیزیشن سسٹم ہے اس کے بعد یہ فنگر پرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ترمینل ترمینل is a computer that allows user to send data to and or receive information from host آپ ترمینل کون سے کمپیوٹرز ہوتے ہیں سسٹمز ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ جو یوزر ہوتا ہے data send کرتا ہے اور information from a host کمپیوٹر اب یہاں پہ ایک جو best example یہاں پہ آئی ہے وہ ایٹی ایم کی ہے اب ایٹی ایم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم data تھوڑا سا لکھتے ہیں تھوڑا سا data ہم اپنا card enter کرتے ہیں اور اپنا pin code دیتے ہیں یا biometric verification کی مدد سے ہم اس کو بائیو میٹرک ویریفکیشن کے مدد سے ہم اس کو use کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ تھوڑی سی ہم سے information لے کے ہمیں information دیتے ہیں like وہ ہمارے account ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر ہمیں وہاں سے option دے ملتا ہے کہ ہم کتنا balance بھی ڈراؤ کروا سکے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ پی او ایس ٹرمینٹر ریکارڈ پرچیز پروسس پیمنٹ اینڈ کسی آپ اس کی بات کر لیں بڑے department store کی تو وہاں پہ بھی ایسا سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کے پاس putting it all together یہ آپ کے پاس different جو ہے input devices کے بارے میں یہاں پہ بات کی جاری ہے user اگر home کا user ہو تو کون کون سی devices use کر سکتا ہے small office کا user ہو تو کون کون سی devices use کر سکتا ہے اس کے بعد اگر mobile user ہے تو اس کے پاس کون کون سی input devices ہوتی ہیں power users ہے یہ ہم نے users کو پہلے discuss کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کون کون سی devices use کرنی ہے یہ آپ کے پاس enterprise users ہیں تو وہ کون کون سی devices use کر سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے آپ نے input devices کو یہاں سے read out کر لینا کون سی user کون کون سی devices کو use کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے یہ ہم انشاءاللہ بلکہ ابھی ہمارا chapter almost end ہونے والا ہے یہ ہم end کر ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے input devices for physical challenged user several input devices are available to assist physical challenged user اب کچھ input devices ایسی ہیں جو physically طور پہ جو user like key guard keyboard with larger keys on screen keyboard various pointing devices head head mounted pointer gesture recognition computerized implant devices یہ آپ کے پاس ڈیفرینٹ وہ devices ہیں جو آپ کے پاس آپ کے پاس input کی طور پہ آپ کو available جیسے آپ کے پاس on screen keyboard ہے اگر آپ physical keyboard لیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں لیکن اگر physical keyboard جب آٹکے آپ کا physical keyboard available نہیں ہے یا laptop کا keyboard خراب ہو گیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں on screen keyboard کو اپنے system میں جسے soft forming keyboard ہم کہتے ہیں آپ اس کو open کر کے وہاں سے بھی key کو use کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کی examples ہیں ہمارا یہ جو chapter 5 تھا یہ end ہو گیا ہے تو انشاءاللہ next ہم اگلے chapter سے start کریں گے اپنا خیار رکھئے گا love